بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ جنوبی پنجاب میں جان لیوہ دینگی مچھر کے حملے بدستور جاری ہیں دینگی کے شبے میں تین مریض نشتر ہسپتال ملتان میں داخل کروائے گئے رما سیزن کے دوران ہسپتال منتقن ہونے والے بیس مریضوں میں دینگی وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے جنوبی پنجاب میں شہریوں کے دینگی میں مبترہ ہونے کا سلسلہ جاری ہے دینگی کے شبے میں داخل ہونے والے مزید تین مریضوں کو نشتر ہسپتال ملتان کی انتہائی نگداشت وارڈ منتقل کر دیا گیا مریضوں میں میاں چننو کے بیالیس سالہ انور خانے وال کے ارشد اور شہزاد شامل ہیں تینوں مریضوں کی ریپورٹس آنا باقی ہیں دوسری جانب چار مریضوں تاہر، عبداللہ، عثمان اور حمزہ کی ریپورٹس نیگٹیو آنے پر انہیں دوسرے وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا ہے آئسلیشن وارڈ میں دینگی سے متاثرہ پانچ جبکہ شبے میں تین مریض زیر علاج ہیں روان سیزن کے دوران دینگی کے بیس مریض ہسپتال میں ریپورٹ ہوئے ہیں دوسری جانب محکمہ صحت کی جانب سے اینٹی دینگی مہم کا سلسلہ بھی جاری ہے اس حوالے سے سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر منور عباس نے ڈسٹرک چھے باز شریف ہسپتال کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا کہیں پر کوئی پانی کھڑا ہوئے چوبیس گھنٹے سے زیادہ پانی کھڑا نہ ہو کہیں پر کوئی ایکسپیکٹڈ بریڈنگ سائٹ ہے کہیں پر کوئی پوڑا کرکٹ پڑا ہوئے یا اے سیز کا پانی لیک کر رہا ہے یا فریجوں کے نیچے ٹریوں میں پانی پڑا ہوئے یا گمبلوں میں پڑا ہوئے یہ تمام چیزیں ہم اس کو چیک کرواتے ہیں سی ایو ہیلتھ کا کہنا تھا کہ تمام ہسپتالوں میں صفائی کے انتظامات بہتر رکھنے کے حکمات دیے گئے ہیں تاکہ ڈینگی لاروی کی افضائش کو روکا جا سکے کیمرامین ایڈی نواز کے ساتھ بلال نیازی ملتان بہاولپور میں ڈینگی کے وار جاری ہیں ویکٹوریا ہسپتال میں ڈینگی کے چار نئے مریض سامنے آ گئے ہیں ویکٹوریا ہسپتال بہاولپور میں ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کی آمد کا سلسلہ تھم نہ سکا ہسپتال میں رپورٹ ہونے والے متاثرہ مریضوں میں وقاس، عباس، ماجد اور عزیز نامی نوجوان شامل ہیں چوروں نوجوانوں کو اسلام آباد سے ویکٹوریا ہسپتال منتقل کیا گیا ہے ڈائریکٹر ایمرجنسی عامر بخاری کا کہنا ہے کہ ڈینگی کے 38 مریضوں میں سے 28 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 10 کا علاج جاری ہے اس لیے پیشنٹس ایسے ہیں جو اسلام آباد یا کراچی میں رہائشی ہیں مگر وہ لوکل ہیں اس لیے وہ یہاں پر آ رہے ہیں نمبر آف پیشنٹس بڑھ رہے ہیں اس وقت جو ہمارے پاس ایڈمیٹڈ پیشنٹس ہیں ڈینگی کے وہ 10 ہیں باقی 28 مریضوں ہیں وہ ڈسچارج ہو کے صحتیاب ہو کے گھر جا چکے ہیں اور آئیسولیشن وارڈک اسٹیبلش کیا ہوا ہے بی بی ایچ انتظامیہ نے ویکٹوریا ہسپتالی دینگی کے 249 مشتبہ مریض لائے گئے جن میں سے 38 میں دینگی وارس کی تصدیق ہوئی ڈائریکٹر ایمرجنسی کے مطابق ڈاکٹر آمر بخاری کا کہنا تھا کہ ہسپتال میں دینگی کے مریضوں کے لیے تین کاؤنٹرز قائم ہیں متاثرہ مریضوں کی نگتاشت کے لیے ڈاکٹرز اور سٹاف 24 گھنٹے دینگی وارڈ میں موجود رہتے ہیں جنوبی پنجاہ میں دینگی تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا ویہاڑی میں بھی دینگی کے مریضوں میں روز بروز اضافہ ہونے لگا ہے ایک اور مریض ڈی ایش کیو ہسپتال پہنس گیا ہے ڈی ایش کیو ہسپتال میں دینگی کے سات مریضوں میں وارس کی تصدیق ہو چکی ہے جن میں سے تین مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ چار مریض آئیسولیشن وارڈ میں ابھی بھی زیر علاج ہیں فوکل پرسن ڈاکٹر فواد نے کہا کہ اب تک پندرہ سوٹ زائر سیمپل ویجوائے گئے ہیں ان میں سے کسی ایک میں بھی دینگی لاروہ نہیں ملتا ہے جن مریضوں میں دینگی وارس کی تصدیق ہوئی ہے وہ لاہور کراچی اور اسلام آباد سے آئے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ محکمہ صحت ہنگامی بنیادوں پر دینگی سے نمٹنے کے لیے ہما وقت تیار ہے ڈیپٹی کمیشنر ملتان آمیر خطرک انصطاد دینگی کے حوالے سے متحرک نظر آتے ہیں تمام متعلقہ محکموں کے سربراہان کو دینگی لاروہ ملنے کی صورت میں بلڈنگ سیل کرنے کے اختیارات دے دئیے گئے اجلاس میں ای سی سی ٹی قاضی منصور سیکیٹری آر ٹی اے کامران بخاری اور ای سی ہیو ٹی زشان خیسرانی نے شرکت کی ڈیپٹی کمیشنر نے تمام متعلقہ محکموں کے سربراہان کو دینگی لاروہ ملنے کی صورت میں بلڈنگ سیل کرنے کے اختیارات دے دئیے بلڈنگ سیل کرنے کا اختیار پہلے صرف محکمہ صحت کے ہیلتھ انسپیکٹر کو حاصل تھا ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ دینگی کے خلاف مہم کو مزید موصر بنایا جائے دینگی کاؤنٹرے قائم کرنے کا پابند بنایا جائے انڈسٹری اور سٹیٹ میں قائم سنتی اداروں کی دینگی سرولنس کی جائے ڈیپٹی کمیشنر نے میوسپل کارپوریشن سے قبرستانوں میں دینگی سرولنس کی ریپورٹ طلب کی ہے محکمہ انہار کی دینگی سرولنس میں ادم دلچسپی کا بھی نوٹس لیا محکمہ انہار کے آفیسر کو شو کاؤز نوٹس جاری کر دیا گیا ٹرینز میں سفر کرنے والے دینگی سے رہیں گے محفوظ ملتان میں ریلوے ڈوین کی جانب سے انصدادے دینگی مہم جاری ہے ریل گاڑیوں کو مچھر مار سپری کر کے روانہ کیا جانے لگا ہے ملتان ریلوے ڈوین کی جانب سے انصدادے دینگی مہم جاری ہے ہر ریل گاڑی میں سپری کر کے اسے روانہ کیا جا رہا ہے ریل گاڑی کی ایسی کلاس بزنس اور اکانومی کلاس میں بھی سپری کیا جا رہا ہے جبکہ بوگیوں میں کھٹمل سپری بھی جاری ہے ایسی میں بھی ہو رہا ہے اور لوکل میں بھی دونوں میں قرار رہے ہیں تاکہ اس جو دینگی کا چلا ہوا ہے سلسلہ یہ رک جائے اور پیسنجر کو سہولت فرام کر سکیں ریلوے سٹیشن واشنگ لائن میں بھی آنے والی ہر مسافر گاڑی کی بوگیوں میں سپری کا عمل جاری ہے جبکہ اضافی ٹی میں بھی تشکیل دے دی گئی ہیں واشنگ لائن ملازمین کا کہنا ہے کہ ریلوے محفوظ سفر کے ساتھ مسافروں کی صحت کا خیال بھی رکھتا ہے دو بندے لگا کے سپری کرتے ہیں نیچے فرش کے اوپر سیٹوں کے نیچے سپری کراتے ہیں سر جی اس کے بعد پھر فرامی کیشن کرا دیتے ہیں اس کے بعد بوری لگواتے ہیں واشنگ لائن میں مسافر گاڑیوں کی بوگیوں میں سیٹوں برتوں واش روم اور وارٹر ٹینکرز میں بھی سپری کیا جا رہا ہے جس کی رپورٹ ڈی سی ریلوے امیر محمد دعوت پوتا تک روزانہ کی بنیاد پر بھیجنے کا سلسلہ جاری ہے مسافر ٹرینوں کے اندر بھی ڈینگی سپری کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سفر کرنے والے نہ صرف محفوظ سفر کر سکیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ڈینگی سے بھی ان کی حفاظت ہوتی رہے اور یہ سلسلہ ڈیلی کی بنیاد پر جاری ہے کیمرمین عمر شاہ کے ساتھ موسن الملک ملتان ملتان میں نہریں سیورت زدہ ہو گئی ہیں گندے پانی سے چارہ اور سبزیاں خراب ہونے لگی ہیں واسا ملتان کی جانب سے نہروں میں گندہ پانی ڈالنے کا سلسلہ جاری ہے ملتان میں واسا کی مجرمانہ غفلت یا مجبوری سیور کا گندہ پانی نہروں میں ڈالنے کا سلسلہ جاری ہے جس پر محکمہ محولیات نے ایکشن لے لیا محکمہ محولیات نے واسا کے خلاف کاروائی کے لیے حتمی نوٹس جاری کر دیا محکمہ محولیات کا کہنا ہے کہ ایم ڈی واسا راو کاسب نے سب جانتے ہوئے بھی لا پروہی کا مظاہرہ کیا ہمارے پاس کوئی چائز نہیں ہے سوائی اس کے کہ جو ڈسپوزل چر رہے ہیں تو ان کو ہم ایک گھنٹے کے لیے بھی بند نہیں کر سکتے تو فیلال ان کا ڈسپوزل نہروں کے اندر یہ انٹریٹڈ سیور جو ہے جو کہ ہم بھی چاہیے تھے کہ نہیں جانا چاہیے اس کے لیے ہم نے ایک پرپوزل بنا کے بھیجی تھی کہ ویسٹ وارٹر کا چینل پلس ویسٹ وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ہے دریائے چینل آپ کے کنارے بنایا جائے ایم ڈی واسا راو کاسب کہتے ہیں کہ سیور کا گندہ پانی نہروں میں ڈالنے سے ماحول علودہ ہو رہا ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن ہی موجود نہیں دوسری جانب محکمہ انہار اور محکمہ محولیات کی جانب سے نہروں میں پانی ڈالنے سے منع کیا گیا ہے محکمہ محولیات کا کہنا ہے کہ نہروں میں پانی ڈالنے سے نہ صرف زیر زمین پانی مزرد صحت ہو چکا ہے بلکہ چارہ اور سبزیاں بھی خراب ہو رہی ہیں ایم ڈی واسا کی ہدایت پر ڈائریکٹر خالد نسیم چانڈیوں نے جواب جمع کر آیا تھا لیکن پیشی پر واسا کا کوئی بھی افسر محکمہ محولیات کے دفتر پیشی نہیں ہوا رضا ملک ملتان ملتان ویس منجمنٹ کمپنی کے صفائی کے کام کو بریک لگ گئی ہے صفائی آپریشن میں حصہ لینے والی بیس گاریاں خراب ہو گئی ہیں شہر میں صفائی کی صورتحال بگڑنے کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے ملتان ویس منجمنٹ کمپنی کی گاریاں ایک بار پھر خراب ہونے لگی ہیں کمپنی کی بیس گاریاں خراب ہو چکی ہیں جس کے بعد صفائی آپریشن متاثر ہونے لگا ہے گلی محلے میں بھی اکثر دیکھا ہے پورا وغیرہ پڑا ہوتا ہے ٹائم سے اٹھاتے نہیں ہے دو دن تین دن لگے رہتے ہیں بھئی اس کا نہ اٹھاتے نہیں ہے گاریوں کو تحال مرمت کے لیے ورک شاپ بھی نہیں بجھوائے گیا سرائے کے مطابق فانس کی کامی کے باعث گاریوں کو ٹھیک نہیں کرایا جا رہا دوسری جانب شہریوں نے انتظامیہ سے خراب گاریوں کو جد ریپیئر کرانے کا مطالبہ کیا ہے صفائی کے حوالے سے دماغ کو بہتر بنایا جائے جو مشینریہ خراب ہیں ان کو ٹھیک کروایا جائے اور گلی محلے میں جو گن کوڑا کرکٹ ہے اس کو صاف کروایا جائے ویسٹ منجمنٹ کامنی کی خراب گاریوں کی مرمت کے حوالے سے ڈیپٹی کمیشنر بھی برہمی کا اظہار کر چکے ہیں جتوئی میں ڈیرے پر حاضری کیوں نہیں دی معاونے خصوصی وزرعالہ پنجاب برائے خوراق خورم سحیل خان لغاری کی جانب سے اثر رسوق کا استعمال کیا گیا میڈیکل آفیسر ٹی ایش کیو ہسپتال ڈاکٹر محمد علی خالد نے نوکری سے نکالنے کے لیے ڈی سی مزفرگڑ کو خط لکھ دیا تبدیلی سرکار طاقت کے گھوڑے پر سوار معاونے خصوصی وزرعالہ پنجاب خورم سحیل خان لغاری نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر ڈالا والد کی کال نسننے اور ڈیرے پر حاضرین دینے کی پداش میں ڈاکٹر محمد علی خالد کو نوکری سے نکالنے کے لیے ڈی سی کو خط لکھ دیا میڈیکل آفیسر ڈاکٹر محمد علی خالد نے روحی کو بتایا کہ اسے معاونے خصوصی کے والد کی کال نسننے پر سزا دی جا رہی ہے میرا کسی ایمیل سی سے کوئی تعلق نہیں آج مزفرگڑ میں اسی حوالے سے انکواری تھی جس میں کوئی بھی شامل نہیں ہوا لوگ میرے پاس آتے رہے کہ آپ نے فون نہیں اٹھایا آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے آپ ان کے دیرے پر جائیں سردار صاحب بہت غصے میں آن پر آپ ان کے جا کے معافی مانگیں ان سے آپ ورنہ آپ کو ان ٹرمنیٹ کرا دیں گے میں نے ان سے یہی پوچھا کہ مجھے بتا دیا جائے کہ میرا کفور کیا ہے داکٹر محمد علی کا مزید کہنا تھا کہ معاون خصوصی قرم صحیح لغاری نے اپنے اختیارات کا نجاز استعمال کیا انہوں نے وزر آزم اور وزر آلہ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے معروف کالم نگار سجاد جہانیا کی کتاب ادھوری کہانیا کی تقریب رونمائی ہوئی سابق وزر آزم یوسف رضا گیلانی سمیر دیگر سیاستی سماجی اور عددی شخصیات نے شرکت کی معروف کالم نگار سجاد جہانیا کی کتاب ادھوری کہانیا کی تقریب رونمائی ملتان ٹی ہاؤس میں ہوئی صدارت ایڈوکیٹ سپریم کورٹ چہدری محمد حسین جہانیا نے کی تقریب میں سابق وزیر آزم یوسف رضا گیلانی پارلیمانی سیکٹری ندیم قریشی نامبر عدیب شاکر حسین شاکر معروف شائر افضل آجیز جمشید ریزوانی پروفیسر ڈاکٹر شگفتش اور ڈاکٹر حنیف چودری سمیت دیگر سیاسی سماجی اور عددی شخصیات نے شرکت کی ستر خاکے میں نے سنا ہے ان کے بارے میں جو انہوں نے لکھا تو یہ خاکے جو ہیں یہ ابتدا ہوتی ہے کہانی اور کسی نے یہی کہا کہ اگر کوئی سکیچ ہوتا ہے تو وہی مووی بندی ہے جہاں والدین کا رشتہ ہو تو اولاد کا رشتہ بڑا بضبوط ہو جاتا ہے اور کسی بات کے لیے اس سے خوصر لمح اور کسی زوجہ محترمہ کے لیے اس سے خوصر لمح کبھی نہیں ہو سکتا کہ ان کے سامنے ان کے بیٹے کی یا ہسپنٹ کی تاریخ ہو چیئرمن اردو ڈپارٹمنٹ بہاودین ذکریہ یونیورسٹی قاضی عبد الرحمان عابد مرزا یاسین بیگ سلیم ناز ندیب الرحمان ملک خالد مسود اور معروف صحافی رعوف کلاسرہ بھی تقریب میں شریک ہوئے اور سجاد جہانیے کے ساتھ گزرے لمحات کو یاد کیا اس کی کتاب پڑھیں میں اس کے کاموں کا عیدہ دوست کے طور پر نہیں اور اتنی جتنی خصورت نصر یہ لکھتا ہے جتنی خصورت اس کی تحریر ہے اس کے ایڈیاز ہیں اس کو بعض طور پر مجھے پڑھتے ہوئے یہ بڑی بات ہو جائے آپ لوگوں کے لئے مجھے جو ذہن میں میرے لوگ آتے ہیں قاضی عبد الرحمان ستار کو کبھی ابھی آپ پڑھیں تقریب کے اقتتام پر مہمانوں کو یادگاری شیرز اور کتابیں بھی دی گئی کیمرمن زاہید ملک اور زاہید جوال کے ساتھ مصیم شہزاد ملتان ملتان میں تعلیمی ادارے کے باہر بے ہنگم ٹرافک پر کمیشنر افتخار سہو کا ایکشن تعلیمی اداروں کو ٹرافک کنٹرول کرنے کے لئے لاحای عمل تیار کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے کمیشنر ملتان افتخار سہو نے اجلاس کے دوران رہائشی علاقوں میں کمرشلائزیشن پر نظرستانی کی ہدایت کر دی انہوں نے کہا کہ سکولز اپنے گارڈ اور سٹاف کی تربیتی ورکشاپس کا انعقاد کریں تعلیمی ادارے کمرشل روز کے مطابق پارکنگ پر اہم کرنے کی پابند ہیں کمیشنر افتخار سہو نے کہا کہ تعلیمی اداروں کے باہر نامناسے پارکنگ کے خلاف ایکشن لیا جائے گا ٹرافک پولس تعلیمی اداروں کے سٹاف اور گارڈز کو ٹرافک کنٹرول بارے تربیت دے تعلیمی اداروں میں سکتی کے عوقات میں رشت میں اکثر ایمبولنس پھنس جاتی ہے جو ناقابل بیداشت ہے ایک ہفتے میں تمام تعلیمی ادارے ٹرافک منیشمنٹ بیارے بہتری لائیں انہوں نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں لاؤڈ سپیکر کے استعمال سے اہل علاقہ پریشان ہوتے ہیں زلہ ملتان میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے حوالے سے آب پاک کمیٹی کیا اصلاح سوارا کی نے اسمبلی کی جانب سے کڑوے پانی والے علاقوں میں آرو فلٹریشن پلانٹس لگانے اور نئی وارٹر سپلائی لائنز لگانے کی تجاویز پیش کی گئیں پہلی آپ پاک کمیٹی نے وارٹر فلٹریشن پلانٹس لگانے کے حوالے سے منظم حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ کیا ہے عراقین اسمبلی کا کہنا تھا کہ پہلے منالے میں خراب وارٹر فلٹریشن پلانٹس کو فعال کیا جائے گا آپ پاک کارٹی کے فنڈ سے وارٹر سپلائی سکیمیں بھی شروع کی جائیں گی ہمارے یہاں پر کوئی تین سو اکتر ایڈنٹیفائے ہوئے ہیں جو کہ پلانٹس لگے ہوئے تھے اور ان میں سے بی ڈی سی صاحب نے بتایا کہ تین سو پچیس پلانٹس کو آپریشنل کر دیا گیا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ایک کامیابی ہے امین اے ابراہیم خان کا کہنا تھا کہ زلہ ملطان میں کل تین سو اکتر وارٹر فلٹریشن پلانٹس ہیں جن میں سے تین سو پچیس فائل ہیں پارلیمانی سیکٹری محمد ندیم قریشی نے کہا کہ وارٹر فلٹریشن پلانٹس فائل بنانے کے بارے میں ٹائم فریم دیا جائے ممبر قومی اسمبلی محمد ابراہین خان کا کہنا تھا کہ ممبران اسمبلی پلانٹس کی دیکھ بھال کے لیے اپنے حلقوں میں کمیٹیاں تشکیل دیں ہمارا یہ اولین ترجیحات میں سے ہے کہ کم از کم لوگوں کو پینے کا صاف پانی دیا جائے اور تحصیل شجاباد اور تحصیل جلال پور بلخصوص جو ہیں وہ اس پلیکش پورٹر سے متاثرہ ہیں اور لوگ وہاں پر ان کے لیے بہتر طریقے سے اس کو انشاءاللہ منیج کرنے کا سلسلہ وہ ہو رہا ہے اوراکین اسمبلی کا کہنا تھا کہ شجاباد اور جلال پور پیر والا کے علاقوں میں وارٹر سپلائٹ سکی میں دی جائیں اس موقع پر آپ پاک آتھارٹی کو مزید فعال بنانے کے لیے اللہ عمل پر بھی غور کیا گیا کیمرہ میں نعیم قریشی کے ساتھ رضا ملک ملتان رحیم یار خان شہر میں مرحلہ وار سیوریج پائپ لائنز کی صفائی کا فیصلہ کیا گیا ہے ایڈمینسٹریٹر مینسپل کمیٹی کی سربراہی میں ازداز ہوا مینسپل کمیٹی رحیم یار خان کا اجلاس ایڈمینسٹریٹر ڈاکٹر جہانزب حسین لابر کی سربراہی میں ہوا اجلاس میں شہر کی صفائی بہتر بنانے اور بایومیٹرک مشینی دس روز میں ٹھیک کرنے کی ہدایت کی گئی تمام مشینری میں نصب ٹریکر بھی ٹھیک کرنے کی حکمات دیے گئے سیوریج لائنوں کی مرحلہ وار سفائی بوسیدہ لائنوں کی تبدیلی اور سٹریٹ لائٹس فنکشنل کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا اس بند ہے میں نے انسٹرکشن دے دیا تمام لائٹس کو سٹریٹ لائٹس کو چلو کیا جائے گا اور ویدن شورٹس پاسیبل ٹائم انشاءاللہ پورے شہر میں شام کے وقت میں انشاءاللہ روشنی ہوگی اور صفائی کے والے سے ان کو انسٹرکشن دی گئے کہ کہیں پہ مجھے کودہ یا گند نہیں چاہیے ہر جگہ سے آپ صفائی کریں ایڈمنسٹیٹر منسپل کامیٹری نے تجاوزات کے خلاف آپریشن میں تیزی لانے اور کتہ مار مہم بھی شروع کرنے کی ہدایت کر دی کیمرمین انور سوہیل کے ساتھ آسم صدیق روحی رحمہ خان مینسپل کارپریشن ملتان میں مختلف علاقوں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا پختہ تعمیرات کو مسمار کر دیا گیا مینسپل کارپریشن ٹیم نے تجاوزات کے خلاف کریک ڈاؤن کیا کاروائی میں پختہ تعمیرات مسمار اور ریڈیوں وغیرہ قبضے میں لے لی گئیں سی او مینسپل کارپریشن اقبال خان کا کہنا ہے کہ نشتر روڈ پر تجاوزات سے ایمولینسز کو گزرنے میں دشواری ہوتی تھی انہوں نے کہا کہ اب روزانہ کی بنیاد پر اپریشن کیا جائے گا تجاوزات اپریشن کی ذات میں آنے والوں کا کہنا ہے کہ زلہ انتظامیوں نے متبادل جگہ فرام کرے تاکہ وہ اپنا روزگار کما سکیں ہمیں روزی کرنے کا حق ہے یہ کارپریشن آتے ہیں ریڈی اٹھا کر سارا پھل خراب ہو گیا مینسپل کارپریشن کی جائے سے نشتر روڈ ایم ڈی اے چوک پرانا شوجہ بار روڈ پر گرینڈ اپریشن کیا گیا کیمروین محمد رزوان کے ساتھ جنید انور ملتان بستی غریب آباد بہاولپور کے مکین انتظامیہ کی جانب سے گھر گرائے جانب پر سراپا احتجاج رہے محمد امین ریپورٹ کریں گے بستی غریب آباد کے مکین انتظامیہ کی جانب سے گھر گرانے پر سراپا احتجاج بن گئے مکینوں کی جانب سے انتظامیہ کے خلاف شدید ناربازی کی گئی احتجاجی مزہرے میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شریف تھی مکینوں کا کہنا تھا کہ چالیس سال سے بستی میں آباد ہیں اب انتظامیہ کی جانب سے گھر گرائے جا رہی ہیں بیوی بچوں کو لے کر جائیں تو جائیں کہاں مزاہرین میں شامل خواتین نے بھی آلہ حکام سے آپریشن روکنے کا مطالبہ کیا گیا مزاہرین کا کہنا ہے کہ زندگی کی جمع پونجی گھر بنانے میں لگا دی ہے پانچ سو گھروں کی بستی میں ہزاروں لوگ آباد ہیں گھر گرانا ظلم کے مترادف ہے مکینوں نے آلہ حکام سے معاملے کا نوٹس لینے اور آپریشن رکوانے کا مطالبہ کیا ہے میاں والی میں گزشتہ روز ہونے والی بارش نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا جنرل بس ٹین پر پانی جمع ہونے سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا بارش نے میاں والی انتظامیہ کا پول کھول دیا تیگر علاقوں کی طرح تحال جنرل بس ٹین سے بھی پانی نہ نکالا جا سکا شہری کو کہنا ہے کہ بارش کے بعد بس اڈے سے گزرنا محال ہو چکا ہے مسافروں کا مزید کہنا تھا کہ بس اڈے سے گزرتے ہوئے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں جبکہ کئی لوگ تو گر کر زخمی بھی ہو چکے ہیں کیچڑ کے باعث گاڑیوں کا بھی نقصان ہوتا ہے بس ٹین پر دکانوں کے مالکان کا کہنا تھا کہ متدد بار انتظامیں کو بتایا گیا لیکن سنوائی نہ ہو سکی فنڈ کی کمی کا بہانہ بنا کر ٹال دیا جاتا ہے شہری ڈی سی میاں والی سے بس ٹین کی حالت بہتر بنانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ مسافروں کی مشکلات کم ہو سکیں کیمرمنٹ شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز میاں والی زلین تظامیہ ملتان کی جانب سے شہر کی مختلف شہراؤں پر کیٹ آئیز لگانے کا سلسلہ جاری ہے کیٹ آئیز عوام کی آسانی کی بجائے پریشانی کا سبب بننے لگی ہیں ملتان کی تمام اہم شہراؤں پر ٹرافیک کی روانی بہتر بنانے کے لیے کیٹ آئیز اور کیٹ سٹڈ کا استعمال بڑھ گیا ہے ہر یوٹرن، گول چکر اور روڈ ڈیوائیڈر پر کیٹ آئیز اور کیٹ سٹڈ لگائے جا رہے ہیں جو گاڑی، رکشہ مالکان اور موٹر سائیکل سوار کے لیے مشکلات کا باعث بن رہے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں کیٹ سٹڈز لگانے کا ٹرینڈ ختم ہو رہا ہے ٹائر ماہرین کا کہنا ہے کہ کیٹ آئیز کے سبب حادثات میں اضافہ اور ٹائر کی میاد کم ہو جاتی ہے جس کے باعث شہری ٹائر کی کوالٹی کے حوالے سے شکایات کرتے ہیں ترکیاتی ادارے کی ٹرانسپورٹ انجنرنگ حکام کا کہنا ہے کہ کیٹ آئیز کے باعث گاڑیوں کی رفتار کم اور حادثات میں کمی ہوتی ہے ٹرانسپورٹ انجنرنگ حکام کا کہنا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی میں رمبل سٹرپ کا استعمال بڑھانے پر زور دیا جا رہا ہے اس سے گاڑیوں کی رفتار کم اور انہیں نقصان بھی کم پہنچتا ہے اس سے گاڑیوں کی رفتار کم رضا ملک ملتان حاصل پور کے گورنمنٹ پرائمری سکول فتح میں بچوں پر تشدد کا معاملہ سیو بہاولپور زہور احمد کی ہدایت پر ڈیپٹی دیسٹرک ایڈوکیشن آفیسر خالد آسی کی ٹیچر کے خلاف کاروائی کی یقین دہانی سکول کے سرکاری سکول ترے سر فتح میں تبدیلی نہ سکی سکول ٹیچر خالد سبق یاد نہ کرنے پر بچوں کو روزانہ کی بنیاد پر مارتا پیٹتا ہے روحی کی ٹیم سکول پہنچی تو ماسوم بچے پھٹ پڑے ماسٹر خالد کے خلاف شکایات کے امبار لگا دیئے روحی کی خبر پر سیو ایڈوکیشن بہاولپور زہور احمد نے نوٹس لیتے ہوئے ڈیپٹی دیسٹرک ایڈوکیشن آفیسر کو انکواری کا حکم دے دیا حکومت پنجاب کا ہمارے سیو صاحب کی طرف سے ہمارے ڈیو صاحب کی طرف سے بلکہ پورے ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ طرف یہ سخت ترین ہدایت ہے کہ کوئی بھی ٹیچر کسی بھی بچے پہ کسی بھی طرح کا تشدد کرنا بلکل بین ہے سکولوں میں اور ہم اس کو تشدد فری سکول بنانا چاہتے ہیں والدین نے وزیرالہ پنجاب سیکٹری ایڈوکیشن اور وزیر تعلیم سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا کیمرہ ٹین کے ہمراہ یوسف تین روحی حاصل پور رسپک پولیس آفیسر خانوال عمر سعید ملک نے زلہ خانوال کے متعدد ایس ایچوز کے تبادلے کر دیئے انسپیکٹر رانہ ادریس ایس ایچوز سٹی خانوال تائینات کر دیئے گئے انسپیکٹر رانہ ادریس ایس ایچوز سٹی خانوال سب انسپیکٹر حسن آفتاب قیانی ایس ایچوز صدر خانوال تائینات سب انسپیکٹر زینب ملک ایس ایچو کوہنا سب انسپیکٹر زفر اقبال، سحو مختومپور سب انسپیکٹر فروف سجاد، سحو سٹی میاچنو سب انسپیکٹر شابان خالد، سحو صدر میاچنو انسپیکٹر منور گجر، سحو طلمبہ، انسپیکٹر فرخان، سحو سٹی کبیروالا سب انسپیکٹر افکر انجم، سحو سرائے صدو انسپیکٹر غلام مرتضاء، سحو عبدالحکیم اور سب انسپیکٹر صابر قریشی کو، سحو جہانیہ تائنات کر دیا گیا اسی طرح انسپیکٹر انسرجٹ ایسے چو حویلی قرنگا انسپیکٹر شاکت بلوچ ایسے چو صدر کبیر والا سب انسپیکٹر اطلاق احمد پی ایس او ٹو ڈی پی او سب انسپیکٹر عمر شاہد او ایس آئی سب انسپیکٹر ادنان خرشید ایسے چو چھپکلا اور سب انسپیکٹر غلام مصطفیٰ کو ایسے چو ٹھٹھا صادق آباد تائنات کر دیا گیا ہے سبائی وزیر جیل خانہ جاد زوار وڑائش کا سرکاری سکول گاگا انہٹا کا دورہ جدید ترین کپیوٹر لیب کا افتتاح بھی کیا گیا سبائی وزیر جیل خانہ جاد زوار وڑائش نے کہا کہ کمپیوٹر لیب کی اپگریڈیشن کے منصوبے پر اسی لاکھ روپے لاغت آئی ہے جدید کمپیوٹر لیب کا قیام جہانگیر ترین کی طرف سے اہلیان لودرہ کے لیے انعام ہے پنجاب حکومت ترین ایڈوگیشن فاؤنڈیشن کی طرز پر پروگرام شروع کر رہی ہے دس سرکاری سکولوں میں کمپیوٹر سائنس لیب کو اپگریڈ کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین کی کوششوں سے لودرہ کو اس پروگرام میں شامل کیا گیا ہے جس کے تحت پنتالیس کروڑ پے کے فانڈز مہیا کیے جائیں گے چہدری زوار ورائچ کا مزید کہنا تھا کہ پنجابر کی جیلوں میں بھی آئی ڈی کے نظام کو اپگریڈ کیا جا رہا ہے مزفرگرڑ کی سکارپ کالونی کے مکینوں کو ملے گا صاف پانی وزیراعلا پنجاب کے مشیر عبدالحائی دستی نے نئے وارٹر پلانٹ کا افتتاح کر دیا سکارپ کالونی کے مکینوں کو اب ملے گا صاف پانی ایکسینس کارپ کالونی چودری اثر اور مشیر برائے زرات وزیراعلا پنجاب سردار عبدالحائی دستی نے وارٹر پلانٹ کا افتتاح کر دیا سردار عبدالحائی دستی نے کہا کہ دو ہزار دس اور دو ہزار چودہ میں سلاب آنے کے بعد شہر میں پینے کا صاف پانی میسر نہیں تھا آہستہ آہستہ پورے شہر میں صاف پانی فرام کیا جائے گا گورنر صاحب کی ذاتی کوشش کی وجہ سے فورن ایڈ آ رہی ہے اور انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ یہاں پہ ایک آلہ میار کا ایک آپ کو یہاں پہ نسلے کا اس لیول کا آپ کو انشاءاللہ پانی مجیسر ہوگا کالونی میں بچوں کے لیے کشمیر پاک کا افتتاح کیا گیا ایکسینس کارپ کالونی چودری اثر نے کہا کہ اڑھائی ہزار گھر صاف پانی کی سہولت سے مستفید ہوں گے دبکہ وارٹر پلانٹ پر چھے لاکھ روپے کی لاغت آئے گی وارٹر پلانٹ کے افتتاح کے موقع پر علاقہ مکینوں میں مٹھائی تقسیم کی گئی اور خوشی کا اظہار کیا گیا کیمرمین اکرم شہزاد کے ساتھ عامر ڈوگر روحی مظفر گئے نیجی خان کی صفائی کے لیے چیف انجینئر پبلک ہیلتھ ملتان لہور اور واسا فیصل آباد کے ڈریکٹرز کو ڈسپوزل پوائنٹس کا معاینہ پبلک ہیلتھ سعود پنجاب شاہد ازر ڈریکٹر واسا ملتان مشتاق خان ریکٹر واسا فیصل آباد ادنان گل سابق ایم ڈی واسا لہور عبدالقدیر خان نے ڈسپوزلز کا معاینہ کیا سیو منسپل کارپریشن اقبال فریب نے بریفنگ کی نیجی خان کے گیارہ ڈسپوزل ہیں اور ان کی صورتحال یہ ہے کہ پچھلے گیارہ سال میں اس کی کوئی ڈیسلٹنگ نہیں کی گئی اور نہ ہی اس کی صفائی کا کوئی بندوبست کیا گیا اسی بنا پہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں شہر کی صورتحال ہے وہ خراب ہوئی ہے چیف انجینئر پبلک ہیلتھ سعود پنجاب شاہد ازر نے کہا کہ ڈی جی خان کا تین روزہ دورا کر کے پلان مرتب کریں گے شہر کی صفائی کے لیے ملتان واسا سے دس فیصل آباد سے پندرہ لہور واسا سے پندرہ سیور مین طلب کیے گئے ہیں چیف انجینئر نے کہا کہ ملتان فیصل آباد لہور سے واسا ڈریکٹر سے مشابہ جاری ہے بہت جلد حل نکل آئے گا کیمرمین دیحان علی کے حمراہ زشان صفدر روحی ڈی جی خان اور اب ایک نظر ڈالیں گے راؤنڈ اپ ڈی جی خان میں پارلیمنٹیرین کی ڈی سی اور دیگر افسران سے میٹنگ لاؤ این آرڈر انتظامی معاملات اور ترکیاتی کاموں کا جائزہ لیا گیا ڈی سی اور چیئرمن صفائی کمپنی آمر خطہ کہتے ہیں کہ وہ صفائی کمپنی کی کارکردگی سے مطمئن نہیں کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ایک ہفتے کا وقت دیا ہے ڈی جی خان میں ڈی سی کی ذریعہ صدارت دانش کول کے گورننگ بارڈی کی میٹنگ منعکت کی گئی معذور افراد کے انٹرویوز کے لیے بورٹ کی تشکیل طلبہ کے فری میڈیکل چیک اپ سمیت دیگر اشیوز پر بات کی گئی اسیسٹن کمیشنرز کے اہروڈ پکا ملک احمد فراز آوان کی ریونیو سٹاف اور نمبرداروں سے میٹنگ اپنے اپنے علاقوں میں آبیانہ اور دیگر ٹیکس ڈیپولٹر سے ریکاوری یقینی بنانے کی ہدایت کی وزرعظم کے آبائی حلقے میہوالی کا تعلیمی شعبے میں براحال میہوالی میں کل ایک سو اٹھالیس ہائے سیکنڈری اور ہائے سکول ہیں جن میں سے اٹھتر میں پرنسپل ہی دائنات نہیں ہے ملتانیوں کے لئے خوشخبری زلکہ چہری میں سیوری سسٹم کی مرمت کے لئے اکھتر لاکھ روپے جاری کر دیا گئے سالٹ ویسٹ منجمنٹ کمپنی کو ہر سو موار زلکہ چہری کو واش کرنے کی بے ہدایت کی گئی ایس ای میپ کو چودری انور کی جلال پور پیروالا کی امیر حمزہ مسجد میں کھولے کا چہری سائلین نے شکایات کے امبار لگا دیئے اور کشمیریوں پر ہونے والے بھارتی مظالم کے خلاف پنجاب انسٹیوٹ پہاڑی کی طالبات بھی میدان میں آگئیں طالبات نے کشمیری خواتین کے حق میں رہلے نکالی اور ابھی آپ کو بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری کی 31 سالگیرہ پر ملتان میں مختلف تقاریب کا انعقاد کیا گیا ڈیس اگبار میں مقلاج جالوں کے پارٹی طرانوں پر بھنگڑے سالگیرہ کا کیک بھی کاتا گیا پیپلز لائرز فورم کی جانب سے بلاول بھٹو زرداری کی 31 سالگیرہ پر مختلف تقاریب منعقیت کی گئیں ڈیس اگبار میں ہونے والی تقریب میں بھکلا نے پارٹی طرانوں پر بھنگڑے ڈالے کیک کاٹا اور نارے لگائے صدر پیپلز لائر فورم جنوبی پنجاب شیخ عیاس الحق کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے عوام کو مہنگائی کا توفہ دیا ہے بلاول بھٹو نوجوانوں کی لیڈر ہے سینئر قانون دان حبیب اللہ شاکی نکا کے پیپلز فارٹی شہیدوں کی پارٹی ہے بلاول بھٹو میں وہ تمام کی تمام صلاحیتیں موجود ہیں جو ظلفہ کارلی بھٹو میں تھے محترمہ بیزری بھٹو میں تھی وہ ان صلاحیتوں کو بھرگکار لاتے ہوئے پاکستان کو معاشی سیاسی سماجی مثال سے نکالنے کی بھرپور کوشی کرے گا عبدالی روڈ پر منقضہ تقریب میں بھی کیک کاٹا گیا جیالوں نے بلاول بھٹو زرداری کی درازی عمر کے لیے دعا کی اور نعرے لگائے جیالوں کا کہنا تھا کہ صرف بلاول بھٹو زرداری ہی ملک کو بہرانوں سے نکال سکتے ہیں ہم اہد کرتے ہیں کہ ہم صرف کارلی بھٹو شہید اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا جو مشن ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں مکمل کریں گے جس چک بار میں منقضہ تقریب میں صدر بار نازم خان، ارشد وقات چجڑا، فیروز فیض، صداقت علی، خالد مترو، فیاض بھٹا، عمران بھٹا، نوید حاشمی اور میا منظور قادری سمیت دیگر وکلا شریک ہوئے کیامرومن قرار حیدر اور ساتھی ریپورٹر علی ریاست کے ساتھ ماہر عمران نواز ملتان رحیم یار خان میں بلاول بھٹو زرداری کی 31 سالگرہ کی تقریب ہوئی کارکونار نے کیک کاتا چہدری جاوید اقبال دھلوں کا کہنا ہے صرف بلاول بھٹو زرداری ہی ملک و بہرانوں سے نکال سکتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی 31 سالگرہ کے موقع پر زلائی جنرل سیکٹی پیپلز پارٹی چہدری جہانزیب گل کی رہاشگاہ پر کیک کاتا گیا اس موقع پر دوینل سیکٹی پیپلز پارٹی چہدری جاوید اقبال دھلوں کا کہنا تھا کہ ملک معاشی بہران سے دوچار ہے جبکہ حکمرانوں نے یوٹن کے علاوہ کچھ نہیں کیا زلائی جنرل سیکٹی پیپلز پارٹی چہدری جہانزیب گل کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری نوجوان کی عادت ہے بہتر طریقے سے مسائل حل کر سکتے ہیں محمد آمیر ایڈوکیٹ کے کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی محنت کشن اور مزدوروں کی جماعت ہے وہ دن دودھ نہیں جب بلاول بھٹو زرداری ملک کے بدر آزم بنیں گے کیمرمین انمر سوہیل کے ساتھ آمیر بھٹی روحی رحمیہ خان گورنمنٹ کمپریہنسیف سکول رحمیہ خان میں ڈینگی کے حوالے سے تقریب ہوئی فوکل پرسن چوہدری یوسف سعید نے آگاہی لیکچر دیا گورنمنٹ کمپریہنسیف سکول میں ڈینگی کے حوالے سے تقریب مناکت کی گئی محکمہ صحت کے فوکل پرسن چوہدری یوسف سعید نے آگاہی لیکچر دیا اس موقع پر واقع بھی احتوام کیا گیا جس میں پرنسپل آشک حسین نائم سمیت اسارزہ طلبہ کی بڑی تعداد شریک ہوئی فوکل پرسن چوہدری یوسف سعید کا کہنا تھا کہ زلہ رحمیہ خان ڈینگی فری ہے اب تک شیخ زید ہسپٹل میں ڈینگی کے بارہ مریض لائک ہے جو کہ تیگر ازلا کے رہاشی ہیں گھروں میں چیک کریں کہ وہاں پہ فریج کی جو ٹری ہے اس میں پانی اگر کھڑا ہے تو وہاں پہ مچھر کے افضائش بڑے آسانی طریقے سے ہو سکتی ہے گھروں میں کارک بارک پڑا ہوئے ہیں چھتوں کے اوپر ٹائر پھینکے ہوئے ہیں پرانے جوتے پھینکے ہوئے ہیں بارش کا پانی اس میں کٹھا ہوتا ہے اور وہاں پہ بچھر کے افضائش ہوتی ہے اور وہ مچھر پھر انہی گھروں والوں کو کٹ رہا ہوتا ہے پرنسپل آشک حسین نعیم کا کہنا تھا کہ نوجوان نسل میں ڈینگی سے مطالق گاہی دینے کی اشد ضرورت ہے روزانہ کی بنیاد پر بچوں کو آگاہی دے رہے ہیں ڈینگی سے بچاؤں کے لیے وہ اپنے گھروں میں سکول کے ساتھ سکول کو تو ہم لوک آفٹر کر رہے ہیں لیکن اپنے گھروں میں بھی وہ پانی کو اور گیلی جگہ کو کہیں وہ پانی کو نہ کھڑا ہونے دیں طلبہ کا کہنا تھا کہ تقریب میں انہیں ڈینگی کی احتیاطی تدابیر سے مطالق گاہی دی گئی ہمیں سیمینار کیا گیا اور ہمیں کافی آگاہی دی گئی ہے ڈینگی کے بارے میں جیسے کہ ہمیں اب کیا نہیں کرنا چاہیے فوکل پرسن چودری یوسف سعید کا مزید کہنا تھا کہ اگر ہم اردگرد کے محول کو صاف رکھیں تو ڈینگی سے بچا جا سکتا ہے کیامرمین انور سحیل کے ساتھ آمیر بھٹی روحی رحمیہ خان بہابت پور جیمبر آف کومرس اور انڈسٹریز کے انتخابات اسوسی ایٹ کلاس میں فاؤنڈر گروپ نے میدان مار لیا کارپوریٹ کلاس میں چودری عبدالجبار گروپ کی جیت اسوسی ایٹ کلاس میں فاؤنڈرز گروپ نے پانچ نشستیں حاصل کی ایک نشست چودری عبدالجبار گروپ جیت سکا کارپوریٹ کلاس میں چودری عبدالجبار گروپ نے پانچ نشستیں جیت لیں فاؤنڈرز گروپ ایک سیٹ حاصل کر سکا جیتے والے امیدواروں اور ان کے حامیوں کی جانب سے جشن منایا گیا بہابلپور چیمبر آف کومرس اور انڈسٹریز کے دلچسپ الیکشن کا اختتام ڈھول کی تھا پر ہوا کارپوریٹ اور اسوسی ایٹ کلاس کے چھے چھے ایگزیکیٹیو کانسل کے ممبران کا چناؤ ہوا عبدالجبار گروپ اور فاؤنڈرز گروپ کے چھے چھے ایگزیکیٹیو ممبران کامیاب ہوئے عبدالجبار گروپ کو وفاقی وزیر تارک بشیر چیمہ جبکہ فاؤنڈر گروپ کو صوبائی وزیر سمی اللہ چودری اور سابق سینیٹر چودری سعود مجید کی حمایت حاصل تھی چیمبر آف کامرز کے الیکشن میں دونوں گروپ نے چھے چھے نششتیں حاصل کی تئیس ستمبر کو خاتون ایگزیکیٹیو ممبر جبکہ چوبیس ستمبر کو صادر کا چناؤ ہوگا کبیر والا میں خوشحال کسان سیمینار صوبائی وزیر سید حسین جہانیاں گردیزی کی بطار مہمان خصوصی شرکت شرکہ کا کہنا تھا پاکستان باسمتی کی پوری دنیا میں دھوم ہے کبیر والا کے مقامی حال میں پاکستان باسمتی ہیریٹیج فانڈیشن کے زیر احتمام حشحال کسان سیمینار منقد ہوا جس میں صوبائی وزیر سید حسین جہانیاں گردیزی ڈی جی تستیز ذرات ڈاکٹر انجم بٹر ڈی جی پیسٹ وارننگ زفریاب حیدر نکوی چیرمن ہائی ٹیک گروپ ڈاکٹر محمد ارشد کنوینئر باسمتی ہیریٹیج فانڈیشن شاہید حسین تارڑ ڈیریکٹر رائیس ریسرچ انسٹیٹوٹ ڈاکٹر محمد صابر پروگریسٹی فارنر شعظف گردیزی صدر کسان اتحاد حالیت خوکر سمیت ذریعی ماہرین اور کاشتکاروں کی کثیر تعداد شریک ہوئی ڈاکٹر انجم بٹر نے کہا حکومت کسانوں کو عربوں روپے کی سفسٹری دے رہی ہے ہمارا تعاون پاکستان میں ان تمام ارگنیزیشن کے ساتھ ہے جو پاکستان میں باسمتی اور چاول کی دوسری اقسام کی پیداوار بڑھانے کے لیے کوشش ہیں پرائیوٹ سیکٹر سے متعلق ڈاکٹر محمد ارشد کا کہنا تھا کہ باسمتی چاول کی پیداوار میں اضافے کے لیے کسانوں کو ہر قسم کی رہنمائی دینے کے لیے تیار ہیں سارے جو رائیس میلر بھائی ہیں ان کو میں نے کہا ہوئے یہ رائیس برین آئل بنانے کے لیے انہیں کسی قسم کی کوئی بھی انفرمیشن چاہیے ہوگی سبائی وزیر سید حسین جہانیاں گردیزی نے کہا کہ رائیس ایکسپورٹرز اور پروسیسرز کو چھوٹے کاشتکاروں کو مشینری کے لیے سپورٹ کرنی چاہیے کبیر والا کو کپاس کے بعد چاول کی کاشت کا بھی حب بنائیں گے زرائی ماہرین کا کہنا تھا کہ فصل پر عدویات کا غیر ضروری اور بدرگ استعمال نہیں کرنا چاہیے اس موقع پر جدید مشینری کی نمائش بھی کی گئی فری ایکر فصل کی پیداوار اور رامدن بڑھانے کے لیے کاشتکاروں کو اب روایتی طریقہ ایکار سے ہٹ کر جدید طریقہ ایکاری اپنانا ہوگا کامرمین تنویر گلانی کے ساتھ وکار گممن کبیر والا رحیم یارخار میں چیمبر آف بیلڈرز ڈیولپرز اور ٹاؤن پلینرز کے نومنتخے بہتداران کی تقریب حلف برداری ہوئی ایم اے نے چہدری جعوید اقبال بڑائش نے حلف لیا ٹاؤن پلینر کی تقریب حلف برداری میں علیشنیل ڈیپٹی کمیشنر ریونیو ڈاکٹر جہانزیب حسین لابر نومنتخب صدر میاں سجاد علی صدر ڈسٹک بار حسان مصطفی ایڈوکیٹ ڈویجنل صدر جمیت علماء پاکستان ریاض احمد نوری چیمبر آف کامرس کے صدر چودہ شفیق علین صدر پریس کلاب میاں احسان الحق سمیت دیگر سیاسی سماجی مذہبی اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی مہمان خصوصی ایم این اے چوری جعوید اقبال بڑائش نے نومنتخب اہدے داران سے حلف لیا ان کا کہنا تھا کہ بلڈرز ٹاؤن پرینرز کے مسائل کے حل کے لیے وہ ہر وقت حاضر ہیں بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر اس کو اچھی طرح نبھائیں گے آپ مجھے امید ہے کہ آپ محنت کریں گے جو کام ہمارے لائک ہوا میں چوری شفیق صاحب چوری آسوہ مجی صاحب این ای ٹائم ہر وقت آپ کے لیے حاضر ہیں تقریب میں مہمانوں اور نومنتخب اہدے داران کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریویو ڈاکٹر جہانزیب اسیان لابر کا کہنا تھا کہ بلڈرز ٹاؤن پلینرز مسائل زلعی انتظامیہ کو بتائیں بروقت حل کریں گے ہاؤسنگ سوسائیٹیز انتظامیہ ریجسٹریشن کے عمل کو یقینی بنائے بہت ساری ایسی ہیں جن کی ریجسٹریشن ابھی پینڈ نہیں ہے ہمارے پاس اس کے اوپر لہار ہائی کورٹ کا بھی بڑی سختی سے احکامات ہیں سپریم کورٹ کے بھی ہیں گورنمنٹ کیپی پولیسی یہ ہے کہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن کریں ایکشن لے لیکن ہمارا ہمیشہ موقع بھی رہا ہے جنڈیشت صاحب کا بھی میرا بھی اس موقع پہ چیمبر آف بلڈرز ڈیویلپرز اینڈ ٹاؤن پلینرز کے نومنتخب صدر میاں سجاد کا کہنا تھا کہ وہ میمبران کی توقعات پر پورا اتریں گے جویر اقبال وڑیس صاحب ہیں میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں انہوں نے بھی ہمارا حوصلہ بڑھایا اور ہم نے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ تنظیم کو مکمل کیا تقریب کے اختتام پر مہمانوں اور نومنتخب اہدداران کو روایتی ثقافتی اجرک پہنائی گئی معروف مذہبی سکالر قاضی خلیل الرحمان نے اختتامی دعا کرائی کامرمین انور سحیل کے ساتھ آمیر بھٹی روحی رحیم یار خان قوت سمات اور گویائی سے محروم مگر کھیل کے میدان میں کسی سے پیچھے نہیں دسٹرک ڈیف سپورٹس کانسل اور سوسائیٹی فور سپیشل پرسنز کے زیر احتمام آل پاکستان ڈیف گالا کا انقاد کیا گیا ڈیف گالا میں قوت سمات سے محروم کھلاڑیوں نے سنوکر چیمپینشپ میں شرکت کی ہمارا یہ مقصد ہے کہ یہ گنگے بہرے کسی غلط سرگرمیوں میں نہ آئے ٹھیک ہے جی یہ ان کے سپورٹس میں دلچسپی ہو تاکہ یہ کوئی منشیات کوئی سیگرڈ کوئی ایسا کام نہ کر سکے جبان شجابات بہاولپور مزفرگرد بھکر ویہاری میلسی ہو ڈی جی خان کی آٹ ٹیمز نے شرکت کی سنوکر چیمپینشپ کا مقصد قوت سمات سے محروم افراد کے لیے کھیل کا موقع فراہم کرنا تھا تاکہ ان کی حوصلہ افضائی کی جا سکے سنوکر چیمپینشپ انتظامیہ کا کہنا تھا کہ اس طرح کے کھیلوں کے ذریعے عوام میں سائن لینگویج کو فروغ دیا جائے گا تاکہ دوسرے شہری بھی ان خصوصی افراد کی بات سمجھ سکیں کیمرمن قرار حیدر کے ساتھ سہیرہ تاریک ملتان میوز بولیٹن سے فیل وقت اتنا ہے